جو نواز شریف نے جن چیزوں کے اوپر نعرے مارے اس میں بلکہ ابھی تو انہوں نے کراچی والے انسیڈنٹ کے اوپر اس ریپورٹ کو بھی ریجیکٹڈ لکھ دیا جیسے وہ ٹویٹ ریجیکٹڈ دیا ویسے ہی حال برا حال ہے ان کا بھی وہ بھی ٹرمپ بنا ہوا ٹرمپ بنا ہوا ہے ٹرمپ بھی بنا ہوا ہے نا کہ نہیں ٹرمپ نے تو پورے امریکہ کو اس وقت وقت ڈالا ہوا ہے نواز شریف کا کیا ہوگا نواز شریف کا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی سیاست خراب ہوگی اور جو سیاست مریم صاحبہ اور نواز شریف کر رہے ہیں میں آپ کو ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں یہ امران خان کی خدمت کر رہے ہیں امران خان کے ہاتھ اسے مضبوط ہو رہے ہیں میں اس سے اچھا جملہ اور بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں مریم صاحبہ اور نواز شریف جو سیاست کر رہے ہیں اس سے امران خان سٹرانگ ہوا ہے اور سٹرانگ ہوگا اور سٹرانگ ہوتا جائے گا اور ایک میسج چلا جائے گا جو کہ پہلے ہم کہتے ہیں وہ پریکٹیکلی بھی چلا جائے گا کہ جو باجوہ صاحب نے کہا کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوگی کیا فوج کی یہ ڈیکلیٹ پالیسی ہے کہ الیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ میرے سامنے تو یہی ہے جو میں جن میٹنگز میں گیا ہوں جس کے بعد شاید اب نہ جاؤں کیونکہ لوگوں کو بڑا اطراز ہے کہ میرے اندر بات نہیں رہتی ڈیکلیٹ پالیسی یہ ہے کہ بلکہ انہوں نے محضب مخالفین کو باجوہ صاحب نے کہا اگر آپ کی حکومت بھی ہوئی تو آپ کے ساتھ بھی ہوں گے یہ بات کس کو کہی جو اپوزیشن کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ کے تو معاملات ٹھیک ہیں آپ کی تو گرم جوشی پائی جاتی ہے تو آپ کو کس نے روکا کہ اس میٹنگ میں یعنی کون روک سکتے ہیں آپ کو میں خود بھی تو فیصلہ کر سکتا ہوں آپ سے ہمیں بعد میں میرے مسئیبت پڑے پڑ جاتی ہے پھر مجھے سب ایک کا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے ایک سوال درمیان میں دھرنے سے جس میں نواز شریف کہہ رہے تھے کہ ان سے استیفہ طلب کیا گیا آپ کو شاید ان معاملات سے واقف ہو اس میں بہت سارے لوگ بات کر سکے ہیں شیخ رشید وہ بات کرتا ہے جس پہ اور کوئی بات نہ کرے صورتحال تھی کیا میں وہ نہیں ہوں جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اگر مجھے پتہ بھی ہو تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ تھی یا نہیں تھا آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ مجھ سے جواب لینے کے پابند نہیں ہے اس پہ ایک صورتحال تھی کہ مشاہد اللہ خان نے انٹرویو دیا بی بی سی کو اس سے استیفہ طلب کر لیا گیا اگر ایک غریب کا وقت ہو تو اس کا استیفہ طلب کر لے پرویز رشید کا بھی استیفہ طلب کیا گیا وہ اس کے بعد لیا گیا تھا ڈان لیکس والے معاملے کے بعد یہ ورکر ہم اسی قسم کے لئے ہوتے ہیں کہ جب قربانی کی ضرورت پڑے تو ہمیں قربانی کرنا پڑتا ہے جب لیڈر کا انتخاب کرنا ہو تو گھر سے کرتے ہیں اپنا بیٹا روئے تو ان کا کلیجہ پڑتا ہے غریب کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے this is their politics لیکن اس وقت نون تھا کہ ان کے پاس آڈیو ریکارڈنگز ہیں جو جنرل راہیل کو سنوائیں گئی تھی مجھے نہیں پتا مجھے اس اتنی لمبی یاداش نہیں ہے میری یاداش تو ہوگی لیکن آپ question کو دائم بائن گما کے نکلنا چاہ رہے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی درست نہیں آپ نکل جائیے لیکن اس صورتحال کا تدارک ہونا چاہیے نا permanently کوئی ایسا incident دوبارہ نہیں ہو موجودہ establishment اور sitting government آپ اس کو باہرہا کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس سے حکومت چل رہی ہے اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو میرا مطلب ہے disturbance ہوگی country کے اندر وہ صورتحال دوبارہ تو نہیں آسکتی نہیں میرا نہیں خیال ہے نہیں آسکتی جس میں نواز شیف جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے سستیفہ مانگا وہ دھنے کے پیچھے کے سوالات کر رہے ہیں کون تھا نہیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے یا نہیں آئے گی دونوں صورتحال نہ آنی چاہیے نہ ہے کیسے every day is not sunday every day is not sunday یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا لیکن اس لیے میں کہتا ہوں یہ عقل کے لوگ اگر میں in case opposition میں ہوتا اس سے بڑی ہماکت کوئی نہیں جو مریم اور نواز شریف صاحب نے کی ہے اور اس سے عمران خان زیادہ مضبوط ہوئے ہیں یہ آپ کا تاثر ہے ان لوگوں کا فعل یہ ہے میرا تاثر اور تجزیہ ہے اگر نواز شریف اتنا بڑا لیڈر پیدا ہو گیا ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداو آ رہا ہے اس کے گملوں سے اس کو نرسری لگی اس کے جھلوں میں وہ اس نے دودھ پی کے وہ وہ کیا کہتا ہے جھولے جھولنے کے بعد کوئی سیاست دان پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں پیدا ہوا جو وزیر بننے سے پہلے جس کا نام ہی کسی کو نہیں پتا تھا جب ایکسائز ان ٹکسیشن کا وزیر بنا جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار جنرل جلانی اس کو لے کے آیا پھر لوگوں کو باتا لگا ہے ارزہ نواز شریف فرام جاتی عمران یہ آپ باتیں وہ کریں جو کہ حقائق پر مبنی ہے حقیقت یہ ہے کہ سیاسی طور پر مریم صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے عمران خان کی سیاسی خدمت کی